اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر کا حلوہ تو گاجر کا حلوہ بنانا بہت ہی آسان ہے اسے میں بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی اور یہ بن کے بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے اور ٹائم بھی بلکل نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو گاجر اسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور دھو کر میں نے اس طرح سے کیوب میں کٹ لیا ہے تو اسے ہم چوپر میں ڈھال کے چوپ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے چوپر لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مکسی جار میں ڈھال کے لیے کر سکتے ہیں تو جتنا اس کے اندر آئے گا اتنا پہلے ڈھال لیں گے تو یہ ہم نے اس طرح سے کر لیا ہے اسے زیادہ بارک نہیں کرنا ہے اسی طرح جتنی گاجر ہے سب اسی طرح ہم اس میں چوپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساری گاجر کو چوپ کر لیا ہے اور جس پتیلے میں مجھے پکانا تھا اسی میں میں نے اسے رکھ دیا ہے اب اسے ہم گیس پہ رکھیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے گیس کے چولے پہ رکھ دیا ہے گیس کے فلم کو میں نے آن کر دیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دودھ تو میں نے یہاں پہ آدھا لیٹر دودھ اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ دودھ کوئی بھی لے سکتے ہیں فل فیٹ ہو یا لو فیٹ ہو آپ کے گھر میں جو دودھ آتا ہے وہی دودھ آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم پکنے دیتے ہیں بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو یہاں پہ پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں گاجر کا پانی بھی ریلیز ہو چکا ہے اسی طرح ہم پکنے دیتے ہیں اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے لگے نہیں سائیڈ میں آپ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اسے پکتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کا کافی پانی اور جو دودھ ہم نے ڈالا تھا کافی سوک چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پھوٹ کلر اچھا سا کلر لانے کے لیے میکس کرتے ہیں اسے ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر شگر ابھی ہم نے اس میں شگر نہیں ڈالی تھی اسے میکس کریں گے جب شگر میلٹ ہوگی تو اس میں تھوڑا اور پانی اس میں دکھے گا تو یہاں پہ میں نے اسے میکس کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال لیں ہوں ایک پہلی کاجو میں صرف کاجو کا استعمال کر رہی ہوں آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ساتھ ہی ڈالیں گے دو سے تین ڈراب روز وارٹر آپ چاہے تو الائچی پورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے ہم میکس کریں گے تو یہاں پہ شگر میلٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک کپ ملک پورڈر آپ جب ملک پورڈر ڈالو گے تو کھوہ ڈالیں گے زیادہ نہیں پڑے گی آپ کو ملک پورڈر ڈالیں سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اسے ہم میکس کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اسے میکس کر دیا ہے اب میں نے گیس کے فلیم کو میڈیوم ٹو ہائی کر دیا ہے اور اسے ہم بھون لیں گے چلاتے ہوئے اس کا سارا پانی ہم جو اس کا نکلا ہے ڈرائی کر لیں گے تو یہاں پہ یہ کافی حد تک سوک چکا ہے ڈرائی ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک کاف شگر کا استعمال کیا ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ کھاتے ہیں اسے حساب سے تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اس کا سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب گیس کا چولہ ہم بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم نیچے اٹھا لیتے ہیں میں نے ایک چھوٹے سے پین میں دو سے ڈھائی ٹیبل اسپون گھی کو گرم کر لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہری لائچی چار ہری لائچی میں نے لیا ہے اور اس طرح سے میں نے اسے کٹ لگا دیا ہے تاکہ یہ گھی کے اندر جا کر فٹے نہیں یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہی لائچی اچھے سے فل گئی ہے گیس کا چولہ بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم ہلوے کے اندر ڈال دیں گے اچھے سے میکس کر دیں گے تو یہ ہمارا گاجر کا ہلوے بن کے تیار ہو گیا ہے کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے تو اسے ہم سرنگ پلیٹ میں نکال دیتے ہیں آپ اسے گرم بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں آپ کو جیسا پسند ہے ویسے آپ کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا لذیذ گاجر کا ہلوے بن کے تیار ہو گیا ہے اور اسے بنانا کتنا آسان ہے آدھا گھنٹا کے اندر بن کے تیار ہو جاتا ہے اور آپ جسے بھی اسے آپ سرو کریں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اسے گھس کے نہیں بنایا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسے چوپر میں چوپ کر کے بنایا ہے تو آپ بھی ایک بار اسے ضرور بنائیں بنانا بہت ہی آسان ہے جب بھی آپ کا موڈ ہو فٹا فٹ اٹھیں اور بنا کے تیار کر لیں دعا و میاد رکھیں انشاءاللہ پھر میں لوں گی ایک اور اسے پی کے ساتھ